ہیلو فینس اور راستان میں تو بنچت ہوئی گئے تھے جھارکن کی ویکنسیز آئیے وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہیں مطلب ہر جگہ اب آپ کو جہاں بھی KVS کے بھی ریزلٹس آنے تھے وہاں پہ بھی پربھاؤ پڑے گا کیونکہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ آ چکا ہے کہ بھی یہ بیٹ کو پرائمری سے باہر کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور جو بیٹی سی والوں ہیں ان کے پکش میں فیصلہ گیا ہے بیٹی سی والے یا ڈی ایلڈ والے کہہ سکتے ہیں وہ جیت گئے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں جو بیٹی سی ڈھارک ہیں وہ پاتھ رہوں گے یہاں پہ جو پرائمری سکشک بھرتی کی جو افیسیل اف سائٹ وہاں پہ اسی جی اپڈیٹ ہو گئی ہیں دیکھیں بیٹی سی کی جزمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو جزمنٹ تو ابھی نہیں آیا ہے یہ چیز ابھی آپ کو سام تک دیکھنے کو مل سکتا ہے یا کل تک دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے ہی آئے گا بتائیں گے لیکن جو اوورال نیوز ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو بھی یہاں پہ کی ویس پہ جو ریزلٹس ہیں یا پھر بیہار بھرتی ہیں جھارکن بھرتی ہیں مطلب کہیں بھی کسی بھی راجع کی بات کریں تو یار یہاں پہ جو بیٹ والے ہیں وہ اب پاتر نہیں ہو پائیں گے جو بھی یہاں پہ پرائمری جو لیول کی جو پرکشائیں ہوتی ہیں اس کے لئے ہاں پہ بات کیا جائے اس کو پی ہٹی کہا جاتا ہے اب دیکھیں بی ایڈ پرائمری سے ہوا باہر انہتر آجار پر پڑے گا اثر جنسمنٹ آنے کا انتظار یہاں پہ ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو بی ایڈ پراثمک سے باہر آپ کیول بی ٹی سی پراثمک سے چھک بننے ہی تو یوگے ہوں گے اور ساتھی ساتھ بات کریں تو بھئیہ اب آپ لوگ جونئر جو بی ایڈ والے صرف جونئر میز کہنے کا یہ ہے کہ چھے سے آٹھ والے میں صرف الیزبل ہو پائیں گے اس کے اپر لیول میں الیزبل ہو پائیں گے ایک سے پانچ والے میں الیزبل نہیں ہو پائیں گے انہتر آجار کے جو اوسیس نیوکتیاں تھی وہ اب ختم کر دی گئے ہیں کیول جو بچیں گے وہ بچیں گے جو رہستان جزمنٹ سے پہلے ہوئی تھی وہی نیوکتیاں بچیں گے تو ہر جگہ آرے اثر دیکھنے کو ملے گا درنہ پردرسن بھی ہو سکتا ہے اس میں کئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گے یہ تو جزمنٹ آنے کے بعد ہی چیزیں ہوں گی لیکن یہ کنفرم ہے کہ بی ایڈ بھی یہ نکال دیا گیا ہے رہستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بی ایڈ باہر ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں سپریم کورٹ نے جو نے انسی ٹی کے گزر نوٹفیکیشن اٹھائی جون دوزار اٹھارہ کو خارج کر دیا ہے بی ایس ٹی سی ڈی ایل ایڈ جیت گئی ہے بھارت سرکار بی ایڈ اور انسی ٹی کی ایچ کا خارج کر دی گئی ہے رہستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو یہاں پہ صحیح بتا گیا ہے رہستان ہائی کورٹ نے پچھلے سالی یہاں پہ کیا کیا تھا کہ انہوں نے بی ایڈ کو باہر کر دیا تھا اپنے بھڑتی سے تو بی ایڈ ورسس بی ٹی سی پرکرن میں سپریم کورٹ سے بی ٹی سی پچھ کاروں کی ہوئی زید ہے اب کیول بی ٹی سی پراتھمک کے لیے یوگ رہے گا پوروے کی بھرنتیوں میں چیند پر کوئی پرباو نہیں پڑے گا اب دیکھیں کیا چیز ہوتا ہے اب ایکشوال میں کہا جائے تو صاف اور صاف یہی آپ لوگ سننا چاہتے تھے کہ بی ایڈ ہوگا پی ایڈ میں کی نہیں ہوگا تو بھی یہاں پہ بی ایڈ نہیں ہوگا بی ٹی سی ہوگا کافی دکھت سمچار ہے بی ایڈ والوں کے لیے لیکن بی ٹی سی والوں کے لیے گئے خسکوری ہے کیونکہ جو اپوزیسن تھا وہ بی ٹی سی ہی تھا جو یہاں پہ جنہوں نے یاجکہ ڈالی تک طریقے سے کہا جائے کہ پی ایڈ میں نہ بیٹھا جائے اب اور حال جو نیوز ہے بھی اب یاجکہ آئے گی تو آپ کو میں ڈیٹیل چیزیں بتا پاؤں گا فیلحال کے لیے یہی نیوز ہے اور آپ کو کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں آپ بی ایڈ سے ہیں بی ٹی سی سے ہیں کیا کیسے ہونا چاہیے تھوڑا سا اپنا رائے بھی بتائیے کمنٹ میں آپ لوگ رائے بھی بتائیے گا ٹھیک ہے کیا چیز ہونا چاہیے تھا کیا ہوں مطلب کیا بتائیں میں بھی یہاں پہ کچھ نہیں کہہ پا رہا ہوں پھر بھی جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ کمنٹ باکس پہ کمنٹ کر کے آپ لوگ سر رو بوجھے گا ٹھیک ہے all the best تو سیٹڈ کے لیے یار ایک چیز کہوں گا ایک چیز آپ پہ کہوں گا جو سیٹڈ کے ایکزام سونے والے ہیں بھائی صاحب تو جو بھی لوگ یہاں پہ ایک سے پانچ والا پاس کر کے بیٹھے ہو چھے سے آٹھ والا پاس نہیں ہے نا یار پورا چھوک دو آپ کے پاس دس دن بچے ہیں میں تیاری کروا رہا ہوں دس دن بچے ہیں جی گیارہ تاریخ ہے بیس کو پرکشہ ہے چھوک دو پنے آپ کو چھے سے آٹھ والے میں اچھا نمبر لے کیا ہو کیونکہ ایک سے پانچ دے ہو تو باہر ہوئی گئے ہو